اسلام علیکم دوستو عوض باللہ من شخص الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارن پالیسی انالیسز میں ہم اسی سیریز میں ہم پہلے دو لیکچر ہم کر چکے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے پارن پالیسی کے ڈیبنیشن کے بارے میں کچھ باتیں کی ہوئی ہیں دوسری لیکچر میں ڈیٹرمنٹس کے بارے میں پارن پالیسی کے لئے ڈیٹرمنٹس کیا چیز ہیں یہ کیا ہے اس کی بھی ڈیبنیشن ہو گئی ہے ایک جنرل چیز جو تھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پارن پالیسی انالیسز میں اسی سیپنن جس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیٹرمنٹس کو تو سیکنڈ لیکچر میں یہ بات ہو گئی تھی کہ ڈیٹرمنٹس وہی فیکٹرز ہیں جو پارن پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ شیپ کرتی ہیں کنٹرول کرتی ہیں انفلوینس کرتی ہیں اور جو ایک لازمی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیریکشن بھی دیتی ہے ڈیٹرمنٹس ملک کے پارن پالیسی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹس جو ہے یہ ایک فریمورک دیتا ہے جس ایک دائرکار دیتا ہے جس دائرکار کے اندر جس فریمورک کے اندر ریاستے جو ہیں یا ڈیسیجن میکرز جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں پارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ تو یہ تو ہو گئی ایک سادہ سا ڈیفینیشن ہم یہ دوسری بات ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پرمنٹ ہوتے ہیں ڈیٹرمنٹس جو ہے یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں ٹیمپری نہیں ہوتے اور ریاست اکثر اس چیز کو کنسیڈر کرنے کے لیے یا ریاست مجبور ہوتا ہے کہ ان ڈیٹرمنٹس کو اور فیکٹرز کو جو مختلف فیکٹرز ہیں اسی لیکچر میں ہم ایکسٹرانل کی بات کریں گے تو جو ڈیٹرمنٹس ہے ریاست مجبور ہوتا ہے کہ یہ کنسیڈر کریں یہ ڈیسیجن میکرز جو ہے یہ مجبور ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹرمنٹس جو ہے یہ کنسیڈر کریں تو ہم یہ بھی کہہ چکے تھے کہ پارن پالیسی ڈیٹرمنٹس جو ہے یہ تو دو قسم کے ہیں ایک قسم اس کا انٹرنیشنل ہے ایکسٹرانل ہے اور دوسرا جو قسم ہے وہ ڈومیسٹک ہے یا نیشنل ہے یا انٹرنل ہے تو ہم آتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے یہ ایکسٹرنل دیٹرمنٹس کے بارے میں ہے تو چلے آتے ہیں ایکسٹرنل دیٹرمنٹس کے طرف اچھا تو ایکسٹرنل دیٹرمنٹس پارن پالیسی تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ایکسٹرنل دیٹرمنٹس کیا ہے پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں پہلے پہلی چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ پلیز این امپورٹن رول ان شیپنگ دی پارن پالیسی اپ ایوری سٹیٹ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارن پالیسی جو ہے یہ ایکسٹرنل بیہیوئر ہے اکریہاست کا تو اگر ہم ایکسٹرنل بیہیوئر کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں پارن پالیسی میں وہ ایکسٹرنل ہوتی ہیں تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انفرینس کرتی ہے ایک ملک کے پارن پالیسی کو ظاہری بات ہے اگر ایکسٹرنل بیہیوئر ہے تو یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ پہ ہی ہوگا تو وہی بیہیوئر جو ہے یا پارن پالیسی جو ایک ملک کی ہے وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ انفرینس ہوتی ہے یا انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے یہ لارجلی اگر ہم ایکسٹرنل ڈیٹرمنٹ کے بات کریں تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ جو ہے لارجلی انفرینشل ہے پہلی بات تو یہ ہوگئی دوسری بات یہ ہے کہ فیکٹرز آؤٹسائیڈ دی سٹیٹس باورڈر کہ یہ ایکسٹرنل ڈیٹرمنٹس جو ہے وہی فیکٹرز ہے وہی چیزیں ہیں وہی پینومناز ہیں وہی ڈیٹرمنٹس ہیں جو آؤٹسائیڈ دی سٹیٹس باورڈرز ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فیکٹرز ہیں وہی پرمنٹ فیکٹرز ہیں جو پارن پالیسی کو شیپ کرتی ہے پارن پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے پارن پالیسی کو انفرینس کرتی ہے جو ایکسٹرنل ہوتی ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور یہ status borders جو ہے ان کی ظاہری بات ہے باہر ہوتے ہیں تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ limits on status independent policy کہ external environment جو ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ determinants جو ہے یہ اکثر ریاست مجبور ہوتا ہے کہ decision makers جو ہے during decision making وہ مجبور ہوتے ہیں کہ external environment جس طرح determinants ہے ان determinants کو consider کریں ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ independent foreign policy پر جو determinants ہے یہ خصوصا external یہ ایک limit ہوتا ہے ایک ریاست کی ازاد foreign policy پر ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک دائرہ کار دیتا ہے یہ ایک framework دیتا ہے جس framework کے اندر ریاست ہے جو ہے اپنی foreign policy decision making بھی کرتے ہیں یا ان کی جو international environment میں جو external behavior ہے وہ یہ determinants جو ہے regulate کرتی ہیں اسی external behavior کو ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ independent foreign policy پر ایک limit ہے چوتھی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ state is upon bound to consider these factors in foreign policy decision making کہ ریاست جو ہے گورنمنٹ جو ہے decision makers جو ہوتے ہیں یہ مجبور ہوتے ہیں ریاست مجبور ہوتا ہے گورنمنٹ مجبور ہوتا ہے کہ ان external چیزوں کو جو ہم کہتے ہیں determinants جسے ہم کہتے ہیں ان کو consider کریں ریاست مجبور ہوتا ہے جس طرح ہم نے پہلے پر یہ اتنی ساری باتیں ہو گئی کہ یہ ریاست جو ہے اس کی foreign policy پر ایک limit ہے تو اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر foreign policy decision makers ہیں اگر ریاست ہیں تو اس کی foreign policy پر یہ external determinants جو ہے یہ permanently اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ریاست مجبور ہوتا ہے ریاست bound ہوتا ہے ان چیزوں کو کے خامخواہ جو ہے ان چیزوں کو consider کریں ان چیزوں کو مطلب اپنی نظر کے under the consideration رکھیں تو اب آتے ہیں یہ تو ہو گئی external determinants وہی determinants جو international ہوتے ہیں جو international environment سے ہوتے ہیں جو international environment میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی چیزیں جو external ہیں status border کے باہر ہیں جو international environment کے ہیں جس کو ریاست مجبور ہوتا ہے کہ وہی consider کرے تو انہی factors کو انہی چیزوں کو انہی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم external determinants of foreign policy کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ایک general definition یا ایک general discussion کے ہم پہچانے کے external determinants کیا ہے تو اب آتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ determinant ہے foreign policy کا external وہ ہے the international system and power structure ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے جو انٹرنیشن ایک ملک کے یا سارے ممالک کے foreign policy پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے international system چاہے وہ جس طرح بھی ہو for example اگر یہ bipolar ہے تو بھی influence یہ اثر انداز ہوتا ہے یہ system ایک ملک کے foreign policy پر اگر منٹی پولر ہے یا bipolar ہے جس طرح بھی ہے اگر جس طرح بھی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ permanently international system جو ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے ایک ملک کے foreign policy پر سب سے پہلی بات ہم یہ اسی میں یہ کہتے ہیں کہ foreign policy is essentially shaped by one's relative power within the international system اب یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ international system جو ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے ایک ملک کے foreign policy پر دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی international environment میں اسی international system میں یہ جس طرح بھی ہو اس میں سب سے جو ہمیں چاہیے کہ ہم identify کریں وہ یہ ہے کہ relative power relative power جو ہے یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ایک ملک کے foreign policy پر اگر آپ دیکھیں آپ ایک example لے لیں انڈیا کی بارت کی example لے لیں اور USA کی تو ظاہری بات ہے کہ دونوں کی power structure میں دونوں کی power میں دونوں کی جس طرح soft power ہے یا hard power ہے یا ایک simple حلپاز میں ہم power کہہ سکتے ہیں تو power میں دونوں کی بہت زیادہ gap ہے بہت زیادہ فرق ہے تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا کی power policy بالکل مختلف ہے مختلف ہے comparatively اگر ہم دیکھیں USA کی power policy کو تو دونوں کی power policy determine کرتی ہے ان کی relative power پارا پاور پار ایزامپل بھارت بھارت جو ہے یہ USA سے کمزور ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی کمزوری کی وجہ سے پار ایزامپل ایک پارن پالیسی ایک behavior جو ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ بھارت کمزور ہے اس لئے اس نے یہی کام کیا اور USA relative power میں یا یہ power pull ہے تو اس نے ظاہری بات ہے اسی وجہ سے یہی کام کیا پارن پالیسی میں اگر ہم ایک ایوین کو ایک پینامنا کو study کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ relative power جو ہے یہ بہت زیادہ important ہے international environment میں جو زیادہ تر طاقتور ممالک ہوتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ maximum ایک maximum amount تک جتنی بھی objectives ہے پارن پالیسی کی وہ achieve کر لیتے ہیں اور جو کمزور ممالک ہیں وہ minimum یا اسی طرح حاصل نہیں کر سکتے جس طرح ایک powerful ملک اپنی power policy کی objectives کو وہ حاصل کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ relative power جو ہے یہ power policy کی nature کو بھی اثر انداز کرتے ہیں پار ایزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جو powerful ممالک ہے ان کی power policy offensive ہوتی ہے تو offensive power policy جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ powerful ممالک offensive power policy جو ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے relative power جو ہے یہ نیبرز پار ایزامپل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیبرز کی power policy پر ایک دوسری کی طرف جن کے power policy ہوتی ہے وہی بھی اثر انداز کرتی ہیں تو پار ایزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ power ممالک ان کی power policy towards کمزور ملک وہ aggressive ہوتی ہیں offensive ہوتی ہیں اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کمزور ممالک ہیں جن کے پاس power اتنا نہیں ہے تو ان کی power policy کی nature ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ defensive ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ permanently relative power ایک ملک کا international environment میں international system میں یا power structure میں ہم کہتے ہیں تو یہ اثر انداز ہوتا ہے ایک ملک پار policy پر بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کی power policy کی nature کی بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے انہی relative power سے دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ power policies of states thus change with shift in international power structure ہم کہتے ہیں پر ایزامپل کہ power structure بھی ایک چیز ہے پاور structure کے ساتھ شپ کے ساتھ مالک کے ریاست ہو کے power policy جو ایزامپل گراب دیکھے تو زیادہ مالک آج بھی اس طرح ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ power جو ہے international structure میں power shift ہو رہا ہے ویسٹ سے east کی طرف USA سے چائنا کی طرف جو power shift ہو رہا ہے تو اسی کی ساتھ ساتھ مالک کی power policy direction جو ہے USA سے لے کر چائنا کی طرف ہے پر پاکستان رہ چکا ہے ایک لائی USA کا فرم دو بیگننگ تو اب اگر ہم پاکستان کی پاکستان کو دیکھیں تو یہ چائنا ہے یہ USA سے ایک ترن لے رہا ہے ایک direction چینج کر رہا ہے چائنا تو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہ پاور structure میں shift آ رہا ہے international power structure یہ USA شیفٹ ہو رہا ہے چائنا کی طرف اس شیفٹ کے ساتھ پاکستان کی پاکستان پاکستان شیفٹ ہو رہی ہے چائنا کی طرف اور اس طرح بہت سے ممالک ہے جس طرح اگر آپ پچھلے دنوں میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ایک official یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاور شیفٹ کو دیکھ اور اس پاور شیفٹ کے ساتھ اپنی پارن پالیسی کو چینج کریں دوسری بات ہم یہ کہتے ہے بائی پولاریٹی یا ملٹی پولاریٹی جس طرح انٹرنیشنل سسٹم ہے اس ملک کے پارن پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہتے ملٹی پولار ورڈ جو ہوتا ہے اس میں سائیڈز جو ہے چینج کرنا آسان ہوتا ہے پر ایزامپل یا بائی پولر جو بائی پولر اور جو ہوتی ہے اس میں سائیڈز چینج کرنا مشکل ہوتا ہے پر ایزامپل اگر آپ دیکھیں تو دنیا جو تھی وہ بائی پولر تھی تو ملک کو اپنی پارن پالیسی کی ڈائریکشن کو چینج کرنا مشکل تھا اور یہ مشکل اسی وجہ سے تاکہ انٹرنیشنل سسٹم کے وجہ سے دنیا بائی پولر تھی اور آج دنیا یونی پولر ہے تو انٹرنیشنل سسٹم ہی میں یہ کہتا ہے کہ یونی پولر کے وجہ سے ریاست ہے جو ہے اپنی پارن پالیسی دیسیجن میکنگ میں ہم یہ میں کنسیڈر کرتی ہے یویسی کو ٹھیک اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم یہ یویسی کا بنائے ہوا سسٹم ہے تو اسی وجہ سے ایک پروٹیکٹر کی طرح کام کر رہا ہے آج تک انٹرنیشنل سسٹم بچائے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ انٹرنیشنل سسٹم زیادہ ایڈوانٹیجیس ہے یویسی کے لئے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اپنی پارن پالیسی میکنگ میں یا انٹرنیشنل انوارمنٹ کو بھی پاور شپٹنگ کو بھی پاور سٹکچر کو بھی اور انٹرنیشنل سسٹم کو بھی اور ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ہجمن جو ہوتا کنسیڈر کرتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں پارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں اور وہ ہے انٹرنیشنل لا سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کو انٹرنیشنل لا اس سیٹ اپ رولز کی مجموعہ ہے کہ انٹرنیشنل لائیشن بیٹوین سٹیٹس یا ایمانٹ سٹیٹس کہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ وہی سیٹ اپ رولز ہیں جو انٹرنیشنل جو ریاستوں کی درمیان جو انٹرنیشن ہوتا ہے جو ریلیشن ہے اسی ریلیشن کو اسی انٹرنیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل لا تو یہ تو وہی سیٹ اپ رولز ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے انٹرنیشنل انٹرنیشن بیٹوین انٹرنیشنل انٹریٹیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر سٹیٹ ہم نہ کہیں انٹریٹیز مطلب جتنی بھی انٹرنیشنل آرگونیزیشن ہے وہ بھی انٹرنیشنل لا جو ہے یہ اپنی انٹرنیشن کرتی ہے دوسری انٹریٹیز کے ساتھ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں تو وہی ریگولیشن جو یہ سیٹ اپ رولز جو ہے یہ رولز ایک دیٹرمنٹ کی طرح ہوتی ہیں ایک ملک پارن پالیسی کیلئے دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں ریاستوں کی انڈیپنڈن پارن پالیسی پر یا ایون انڈیپنڈن پر ایک لیمٹ ہے اگر انہی لیمٹ میں آج کل انٹرنیشنل لا بھی ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا یہ ایک لیمٹ ہے ریاست کی ساورین پاور پر تو ساورین پر ہم کہتے ہیں کہ ایک ملک ساورین پر انٹرنیشنل لا یہ ایک لیمٹ ہے تو ہم یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ پارن پالیسی کیلئے یہ ایک لیمٹ ہے انٹرنیشنل لا جو ہم کہتے ہیں کہ پارن پالیسی اگر ہم پارن پالیسی دیسیجن میکن یہاں ہوتا ہے اگر دیسیجن میکنگ کرتے ہیں اگر ایک ملک پارن پالیسی بناتی ہے تو وہ کنسٹریٹر کرتے ہیں دیسیجن میکنگ یا ریاستیں انٹرنیشنل لا کو تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا یہ ایک لیگل فریمورک دیتا ہے جس پریمورک کے اندر ریاستیں انٹرنیشنل انٹیٹیز انٹرکشن کر دی ہیں تو یہ روز اور ریگولیشن ایک دائرہ کار دیتا ہے ایک ملک مالک کو ایک لیگل فریمورک دیتا ہے جس کے اندر یہ ممالک انٹرکشن کرتی ہے تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا جو ہے یہ دی ملک کی سیٹس کو ایک ملک کی رائٹ کو ایک ملک کی ڈیوٹی کو ایک ملک کی ریسپانس بیلیٹی کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ ایک لیگل فریمورک دیتا ہے اور ممالک جتنی بھی ہے جتنی بھی ریاستے ہے زیادتر وہ کنسیڈر کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کو وہی کام کرتے ہیں وہی پالیسیز ایک سپشنل کیسے ہے پار ایسی یہ زیادتر انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی پاسداری زیادتر لیبرل جو ہے وہ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ریالیسٹ کو ریالیسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا تو ہے ہی نہیں وہ تو معنی نہیں رہے وہ تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں اینار کی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ کہیں لیکن پھر بھی ریاست ہے اپنی پارن پالیسی میں انٹرنیشنل لا کو ایک دیٹرمنٹ کی طرح لیتی ہے تیسری بات جو ہمارے ساتھ ہے تیسری چیز انٹرنیشنل آرگنیزیشن سے انٹرنیشنل آرگنیزیشن جو ہے ایک دیٹرمنٹ ہے انٹرنیشنل ایک ملک پارن پالیسی کے لیے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرمنٹ دیٹی ہے کنٹرول کرتی ہے شیپ کرتی ہے اور ایک دیرکشن دیتی ہے ایک ملک پارن پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو ایک 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 پہلی ہی پوائنٹ کو دیکھیں کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ارگانیزیشن ہے ریجنل ارگانیزیشن ہے یا سب ریجنل ارگانیزیشن ہے اس کی ملک پارن پالیسی کے لیے اس کی ملک ایک دیٹرمنٹ بنتا ہے پر اگر ایک ملک ایک ریجنل ارگانیزیشن کا ملک نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہی ارگانیزیشن کی پالیسی جو ہے اس کی ارگانیزیشن کی رولز ارگانیزیشن جو ہے وہی ریاست جو اس کا ممبر نہیں ہوتا وہ کنسیڈر نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی ممالک کے لیے یہ دیٹرمنٹ ہے جو ایک سب ریجنل یا انٹرنیشن ارگانیزیشن ہوتا ہے پاریسامل اگر آپ دیکھیں تو یونائیٹر نیشن بھی انٹرنیشن ارگانیزیشن ہے تو جتنی بھی ممبر ہے پاریسامل زیادتر سارے ممارک تقریباً جو ہے وہ یونائیٹر نیشن کی ممبر ہے تو جتنی بھی پارن پالیسی جتنی بھی پارن پالیسی میکی میں ہوتی ہے ریاست چوتھا چیز جو ہے لیٹرمنٹ جو ہے وہ الائنس ہے الائنس میں بھی وہی چیز ہے جو بھی الائنس کا ممبر ہو اس ممبر شپ کے وجہ سے یہ الائنس یا ایک الائنس ہوتا ہے اسی ملک کے پارن پالیسی کے لئے اگر ایک ملک ممبر ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ریسپانس بلیٹیز کے اوپر تو وہی نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل الائنس جو ہے وہ نہیں ہوتی اسی ممالک کے لئے جو ایک الائنس کی ممبر نہیں ہوتی پہلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ الائنس کنسی سٹریٹیجی دیٹ سٹیٹیٹس کے پارن پالیس پارمولیٹ بھی ہوتی ہے اس ملک پارن پالیس جو ہے اس کے امپلیمنٹیشن بھی صحیح ترقی سے ہوتی ہے تو الائنس جو ہے یہ ایک چوتھا چیز ہے ایک چوتھا ڈیٹرمنٹ ہے دوسری بات ہم اس میں کہتے ہیں کہ کچھ حالات میں ریاست کو الائنس کے وجہ سے ایک ہارڈل پیدا ہوتا ہے اس کے پارن پالیسی میں لیکن یہ بھی ہے کہ کچھ ریاستوں کو اسی الائنس کے وجہ سے کچھ سیچویشن میں سیچویشن یا سیچویشن ٹائمز یہ جو ہے آزادی بھی دیتی ہے یا ایک ہارڈل بھی بنتا ہے تو آخری بات اس میں ہم یہ کہتے کہ دوسری بات یہ الائنس کی ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے ریکویسٹ کو اور ڈیمانڈ کو پوری کرتے ہیں یا انہیں ڈیمانڈ اور ریکویسٹ کی اگر پوری نہیں کرتے تو اس کے مخالپت نہیں کرتے تو یہ مخالپت نہ کرنا بھی ریاست کے پارن پالیسی پر ایک لیمٹ ہے یا ایک الائنس کنسلیجو الائنس اور الائے کہ ایک الائے کے خلاب بھی کام نہیں کرتے یا ایک ملک اپنی پارن پالیسی کنٹرول ہوتی ہے ایک داریکشن ملتا ہے ایک ملک پارن پالیسی کو فریم ورک دیتا ہے یہ انٹرنیشن انوائرمنٹ میں یہ دی دیترمنٹس تو آج کا ٹاپک میں ہم یہی چیزیں جو ہے توڑی سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ڈیٹرمنٹس ڈیٹرمنٹس پہ چار ڈیٹرمنٹس ہم نے چار پانچ تقریباً چے ہم نے ڈسکس کی تینک تینک سو مچ بہت شکریہ اور سبسکرائب کرنا نہیں ملیگا تینکو